السلام علیکم and welcome back to my youtube channel کیسے ہیں آپ سب لوگ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک تھاک ہوں گے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں الحمدللہ اور جی کیا چل رہا ہے آپ لوگوں نے مجھے ضرور بتانا ہے کومنٹس میں آپ لوگوں نے مجھے مس کرا میری ویڈیوز کو مس کرا یا نہیں اور جو لگ سپورٹ کرتے ہیں ان کا بہت بہت شکریہ اور جو لگ ویڈیو دیکھ رہے ہیں پہلی مرتبہ یا پھر جنہوں نے سبسکرائب نہیں کھرا ہوا سینوچ اور یہ کچھ مطلب مکس کلپ رکھی نہیں ہے کافی ٹائم بعد آج آپ لوگوں کو میری ویڈیو دیکھنے کو مل رہی ہوگی کیونکہ ٹائم بلکل بھی میں اپنے یوٹیوب چینل کا مینج نہیں کر پا رہی کافی سارے کام بچوں کے ساتھ جو ہے نا اور پھر آن لائن کا آپ سب جانتے ہیں تو اس کی وجہ سے جو ہے اور ساتھ ساتھ جو ہے گھر کے کام بھی ہوتے ہیں تو بس یہ جو ہے نا یوٹیوب کے لیے ٹائم زبردستی نکالنا پڑتا ہے مجھے فیلال لیکن یہ کہ مجھے مز آتا ہے میں جب بھی ایڈیٹ کرتی ہوں اور ویڈیو اپلوڈ کرتی ہوں اور مطلب لیکن پھر بھی جو ہے وہ ٹائم مینج بس اس کا ہونی پارا انشاءاللہ بس میری جو ہے کوشش ہے کہ میں کر لوں مینج ٹائم اور یہ میں ریگولر کرنے کے لیے جو ہے نا ویلاؤگنگ مطلب ریگولر کرنے لگ جاؤں اچھا یہاں میں آپ لوگوں کو دکھا رہی تھی یہ جو ہے بابا پیزا کے نام سے ان کا یہ ہے شاپ ہے ان کی اور یہاں پر جو ہے آپ لوگوں کو فاسٹ فوڈ وغیرہ ملت اور ہمیں پرسنلی ان کا پیزا بہت زیادہ پسند ہے اتنا زیادہ اچھا ہے کہ آپ لوگ ایک دفعہ ٹرائی کیجئے گا اور بابا پیزا جو ہے آپ لوگ فیس بک پہ سرچ کریں گے تو آپ لوگ کو آرام سے مل جائے گا ٹھیک ہے جی باقی جو ہے یہاں پر ہم نے ان کا میکسیکن سینویچ مانگایا تھا ہم لوگ وہ انجوائی کر رہے تھے اور پہلے تو فور ہنڈرڈ کا تھا ابھی ابھی اس کے پرائز انکریز ہوئے ہیں اسی منت میں فائف ہنڈرڈ یا فائف فیفٹ مطلب ان جو ہے میکسیکن سینویچ می God fund مجد میں ملجب کی رہے ہیں بمریک فیفٹ ہے ب 살아یتے کے پرائز مل جو ہے کہ اگر آپ لوگ دو بندے کھا رہے ہیں میں ایک بندہ کہہ رہی تھی ہے اگر دو بندے کھا رہے ہیں اور بلد بن کو ایک بندہ کھائے گا تو ای تینج سے اے ہوتا ہے بس بھنے میں اپنے میکس میں کے 그럴 یمکوع پر بے جہاں زندی کو اگھی اسے میں رہے تھا ہوں کچھ چاند رات سے کچھ دن پہلے کی ویڈیو ہے اور مطلب میں نے یہ ریکارڈ کر کے لئے ویڈیو میں نے سوچا اس کے اندر ایڈ کر دیتی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں گی کچھ چیزیں تاکہ آپ لوگوں کو پتا چلے اور جو بابا پیزا کا بھی میں نے بتایا اس کا ٹیسٹ اتنا زیادہ زبردست ہے کہ ہمیں پیزا میکس وغیرہ ان سب سے زیادہ اچھا جو ہے اس کا فلیور لگتا ہے آپ لوگ ایک دفعہ ٹرائے ضرور کر کے دیکھئے گا میکسیکن سینویچ بھی اور ان کا پیزا بھی ٹھیک ہے جی اچھا یہاں پہ جو ہے میں آپ لوگوں کو دکھا رہی تھی حمزہ مدر کیئر سے میں نے جو ہے میں کچھ اپنا کام مطلب گئی تھی کام سے تو وہاں پر جو ہے میں نے دیکھا تو مجھے اچھے لگ رہے تھے کپڑے دوبارہ سے تو بس جب بھی مارکٹ جاؤ تو کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہی ہے بچوں کے ساتھ کہ آپ کو اچھا لگ جاتا ہے ایکسٹر آپ لوگ لے لیتے ہیں تو یہاں پر بس میں نے اس طرح سے ایسی اچانک سچھا لگا تو میں نے یہ دو سوٹ لے لیا تھے بچے کے اور ایک شارٹ وغیرہ لے لیا تھا ٹھیک ہے جی یہاں پر جو ہے ہم لوگ ریڈی ہو گئے تھے جانے کے لیے ہمیں جانا تھا لیکن اس دن کیا ہوا کہ بارش ہو گئی اور ہم لوگ نہیں جا سکے اور اچھا جی یہاں پر جو ہے یہ ماشاءاللہ ہمارا بکرا ہے اور بکرا ہم لوگ لے آئے تھے تقریبا ہفتہ پہلے لے آئے تھے ہفتہ یا چھے دن پہلے لے آئے تھے اور بہت زیادہ جو ہے ریڈز بکروں کے گائیں کہ ہر چیز کتنے زیادہ ہائی ہوئے میں جو مطلب لاس شیئر تھے اس سے کافی زیادہ کافی زیادہ سننے میں سب کی طرف سے ہی آیا ہے کہ ریڈز اتنے زیادہ بڑے ہوئے ہیں اور جو مطلب چیزوں پر نہیں بھی بڑھ رہے ہیں ریڈ تو آج کل یہی ہو رہا ہے کہ لوگ مہنگائی کے نام پر بس بول دیتے ہیں کہ ریڈ بڑھ گئے ہیں ریڈ بڑھ گئے ہیں ہر چیز کے مطلب کھانے پینے کی اشیاء ہر چیز اتنی زیادہ مہنگائی ہوئی بھی کہ ہر کوئی ہر بندہ ہر کسی کے پاس یہی ٹاپک ہے تو خیر ماشاءاللہ کہہ دیجئے گا ہمارا قربانی کا پہلا بکرا ہے پہلے سے مراد یہ ہے کہ یعنی آپ کی فیملی جب ہو جاتی ہے تو سیپرٹ ہونے کے بعد ہم لوگوں نے ماشاءاللہ پہلی دفعہ یہ قربانی ہم لوگوں نے کری اللہ پاک ہماری قربانی کو قبول فرمایا اچھا جی یہ اسی دن کا ویلوگ ہے رات کے اندر میں یہ سامان سیٹ کر رہی تھی اسی دن گروسری آئی تھی ہماری اور کیونکہ بکرا ہی تھی گروسری وغیرہ بھی کافی ساری لوگ شیئر کر رہے تھے تو ویلوگ یہاں پر میں نے سوچ ہے اس کا بھی بنا لوں یہاں پر میں اپنے سامان کو سیٹ کر رہی تھی یہ دیوائیڈر کی اندر ہی میں رکھ دیتی ہوں اس طرح سے جو مطلب ایکسٹر جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں تو مطلب بار بار جن کو نہیں نکالنا ہوتا کبھی ک بھی چاہیے ہوتا ہے تو میں یہاں پر سیٹ کر رہی تھی کچھ چیزیں ہم لوگ شابودین مارکٹ سے لے لیتے ہیں جو ہماری وہاں پر گروسری مارکٹ ہے اور باقی چیزیں ہم لوگ امتیاز سے ہی لیتے ہیں تو اس طریقے سے پندب یہ سارا سامان یہاں پر رکھا ہوا تھا کافی سارے لوگ جو ہے اید قربانی والی جو ہے اس کے حساب سے گروسری ہال شیئر کر رہے تھے تو سیپریٹلی تو میں نہیں شیئر کر سکی لیکن میں نے سوچ ہے اسی کے اندر یہ کلپ ایٹ کر دیتے ہیں اور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں ویلوگ جو ہے کافی لیت آرہا ہے لیکن جا گرے ڈائم ہی ابھی ملا اور آپ لوگ انجوائی ضرور کیجئے گا لائک کر دیجئے گا آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں جو جو مدرز ہیں وہ جانتی ہیں کہ کس طریقے سے ٹف ہو جاتا ہے اچھا آپ لوگوں نے مجھے یہ بتانا ہے کہ جو جو یوٹیوبرز ہیں کہ فور آرز نہیں چار ہزار گھنٹے کا جو ٹائم ہوتا ہے اس کے حساب سے مطلب وہ کب تک کس عرصے کے اندر کمپلیٹ ہو ج اگر کسی کا چینل مونیٹائز ہوا ہے تو آپ لوگ ضرور بتائیے گا یہ چیز مجھ سے شیئر کیجئے گا ٹھیک ہے جی کومنٹس کے اندر باقی یہاں پر جو ہے یہ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی تھی کچھ مسالے وغیرہ لے لیے تھے اور یہ چیزیں وغیرہ کھانے کے لیے گھر میں ہونی چاہیے تو بس یہ سب کچھ وہی سب کچھ آتا ہے گروسٹریم ہمارے بھی جو نورملی سب کے گھروں میں آتا ہے اور یہاں پر میں یہ سارا سامان رکھ دوں گی پہلے سے ہی کچھ سامان یہاں پر رکھا ہوا تھا تو یہ ہی ہوتا ہے کہ ہم لوگ ایکسٹر بھی کچھ لے لیتے ہیں تاکہ نیکس مند میں ہی ہوتا ہے کہ پھر ہم اس چیز کو پھر چھوڑ دیتے ہیں جیسے سپیگٹی میکرونیز بغیرہ رکھی ہوئی تھی میونیز رکھی ہوئی تھی تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا اس طرح سے یہاں پر میں نہیں دیکھیں سیٹ کر دی ہیں اور سب اندر آگیا تھا الحمدلیلہ یہاں پر جو ہے یہ گاربیج رولز ہم لوگ یوز کرتے ہیں تو یہ شاپ بہار رکھنے کی تھی نکال کے رکھنے کی تھی بچوں کی واش روم اگرہ کی تو ہو وہ میں نے سیٹ کر دی تھی اچھا بھئی اگلے دن جو ہے یہاں پر جو ہے میرے بیٹے کی آواز آ رہی ہے پیچھے تو اب کیا کر سکتے ہیں ایڈیٹنگ اسی طریقے سے ہوگی کیونکہ میں اسی وجہ سے نہیں کر پاتی کہ بڑا جو ہے الگ سے ٹائم نکالنا پڑتا ہے اور اس کے لیے لیکن بھارا نحبروں میں ڈریس شیئر کر رہی تھی آپ لوگ کے ساتھ کچھ خاص بکرہ اید کی شاپنگ ہم لوگ نہیں کرتے اور نورملی کافی لوگوں کو میں نے دیکھا ہے بلکہ ویلوگر سے بھی جو ہے ان کو بھی میں دیکھ رہی تھی تو وہ بھی یہی کہہ رہی تھی کہ بھئی بکرہ اید پہ تو کام ہی تنا ہوتا ہے کہ زیادہ کچھ خاص اسپیشل الگ سے ایک ایک چیز کی شاپنگ نہیں کرتے ہم لوگ کیونکہ یہ زیادہ تر کھانے پکانے کی عید ہوتی ہے اور یہاں پر میں نے کپڑے جو ہے سب کے آئرن کر رہے تھے تو میں نے سوچھا آپ لوگ کے ساتھ میں تھوڑا سا جو ہے اس کی ڈی زائن اس کا میں نے سلوایا تھا اور یہاں پر یہ تو پٹا ہے تو پٹے کا اوپر بھی اس طریقے سے پورا پرینٹ ہے تو آپ لوگ دیکھ لی جائے گا ٹھیک ہے جی اگر کوئی اس طریقے کا سٹیچ کروانا چاہتا ہے سمپل سا باقی یہاں پر میں نے بچوں کی کپڑے بھی اس طریقے کر لیے تھے اور جی بس یہ ہوتا ہے جب میں وائز اوور کرنے بیٹھتی ہوں تو بچے اتنا زیادہ تنگ کرتے ہیں کہ بار بار جو ہے نا وائز اوور کرتے وقت مجھے سٹاپ کرنی پڑتی اور پھر دوبارہ سٹارٹ کرنی پڑتی ہے تو پتہ نہیں ٹون جائے اوپر نیچ اگر ہو رہا ہو تو معذرت تو ٹھیک ہے جی یہاں پر جو ہے میں نے بڑے بیٹے کی شرٹ اور پینٹ بھی اس طریقے کر لیتی باقی یہ چھوٹے بیٹے کا جو ہے یہ ڈریس تھا اور یہ جو ہے اس کی چھوٹی ایت کا رکھا ہوا تھا اور یہ پہنانا نہیں ہوا تھا کیونکہ ظاہر سی بات ہے چھوٹی ایت تو زیادہ ہوتی ہوتی شاپنگ کی ہے تو بس اس دن مطلب چھوٹی ایت پہ اتن اس طریقے سے میں نے جو ہے سمپل پلین سٹریٹ جو ہے اس کی سلیوز رکھا ہی تھی نیچے اس کے پرلز لگے میں بلیک کلر کے دوری گلہ ہے اور اس کا بیگ بھی پورا پرنٹیڈ ہے بہت پیارا ڈیفرنٹ مطلب فرنٹ کچھ اور تھا اور بیگ جو ہے کچھ اور تھا ٹھیک ہے جی یہاں پر ویئر کیا ہے اس طریقے کا لگ رہا ہے تو آپ لوگوں کو میں نے سوچا شیئر کر دیتے ہیں اور باقی جو ہے جو ہے جویلری بغیرہ بھی میں آپ لوگوں کو دکھا دوں گی کہ میں نے کیا نہیں ہے لیکن میں پرسنلی ویلوگز بہت زیادہ دیکھتی ہوں اور کافی ٹائم سے دیکھتی ہوں میں نے آپ لوگوں کو کافی ساری ویڈیوز میں بتایا بھی ہے تو کیونکہ اس کے اندر تو کافی ساری چیزیں لوگ شیئر کر رہے ہوتے ہیں تو آپ لوگ بتائیے گا کہ آپ لوگ کو پسند آ رہا ہے یا نہیں پسند آ رہا میرا ویلوگ تو ٹھیک ہے جی یہاں پر جو ہے اس طریقے سے میں نے یہ سیٹ پورا خریدا تھا یہ وائٹ پرلز کا بڑا پیارا سیٹ تھا اس کے ساتھ مالا تھی اور گوھر گولزے اسی طرح کے نا ایئرنگ سے چھوٹے سے جو ہوب ائرنگس ہوتے ہیں تو اسی کے ساتھ یہ اس طرح کے کرے تھے تو بس میں نے کرے پہنے تھے اور shops کچھ اور پہنے تھے pots پگیرا میں آپ لوگوں کو نہیں دکھا سک ہی اور میں نے کوئی جو ایئرنگ نہیں پہنے تھی بس یہ ہاتھوں میں تھی اور پہنے تھے اور اس کے ساتھ کے میچین کے کڑوں کے جو ایئرنگ سے وہ نہیں پہنے تھے وہ مجھے بس اچھے نہیں لگ رہے تھے تو بس میں نے چھوٹے سے strides ڈائپ کے طاپس ہوتے ہوئے تھے تو ان کا کوئی ان کے ثرو مطلب کسی سے منگوایا تھا وہاں سے ٹھیک ہے جی بہت اچھا مل گیا تھا یہ اس کی کالیٹی بہت اچھی ہے اتنا زیادہ پیارا لگ رہا ہے مجھے تو میں نے یہ ایک دو دفعہ یہ بھی یوز کر رہا ہے کیونکہ بچوں کا ایک بیبی بیگ ہے تو وہ بھی واش کرنے والا ہو رہا تھا تو بس میں نے اس کے اندر سمان ڈال لیا تھا اور اس کے اندر اچھی خاصی جگہ ہوتی ہے سپیس ہوتی ہے اب آرام سے سمان اس میں رکھ سکتے ہیں باقی یہ بیگ مجھے بہت زیادہ پرسنلی اچھا لگتا ہے بہت پیارا لگ رہا تھا تب ہی میں نے اس کارڈر کر رہا تھا اور منگوایا تھا اور یہاں پر یہ بیگ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی تھی کہ میں نارملی دیلی بیسیس پر یوز کرتی ہوں یہ یہی سے لیا تھا ہم لوگوں نے اپنے جہاں سے میں آن لائن کا اپنا کام وغیرہ چیزیں لیتی ہوں نا وہاں سے لیا تھا اچھا یہ بیگ بہت اچھا ہے اس کے اندر کافی ساری چیزیں آ جاتی ہیں اور ابھی منیسی کے اندر سے نکال کے اس میں چیزیں ڈالی ہیں جانے کے لیے اچھا بھئی یہاں پر جو ہے ویلوگ کو آئین کرتے ہیں آپ لوگوں نے مجھے دعا میں یاد رکھنا ہے اور بتائیے کا کیا پی عید کیسے گزری اور کافی لیٹ ہو گئی لیکن پھر بھی عید مبارک دعا میں یاد رکھے گا ملتے ہیں نیکس ویلوگ میں اللہ حافظ